نمازکار دوستوں موڈی کی راجتی چال بپکش کے سوالوں کے بعد موڈی کے بیاروں کے ڈھال اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں یہ سب کچھ فیلموں کو ڈیالوگ جیسے لگنے لگے ہیں موڈی کے دماغ سے کھیلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پہلے ہم آپ کو پورا معاملہ بتا دیتے ہیں جس میں ویکوم بپکش کو لے کر آپ بھی وہی کہیں گے جسے پچھلے کئی مہینوں سے کلک انڈیا کے سی ای او سمیر کمار بھی دھوڑا رہے ہیں کہ ویکوم بپکش کے لیے موڈی کی نیتی اتنی پروہوی نہیں ہے جیتنا کی بپکش کی نیتی ہی جمہدار ہے بپکش کو جنتا کے پرتی نہ تو اپنی جمہداری کا احساس ہے اور نہ ہی اتردائیتو کا اور یہی کارن ہے کہ دین و دین بپکش رساتل میں جا رہا ہے جو لوگ تندر کے لیے خطرناک ہے اب خبر پر بات کرتے ہیں اور اور خبر یہ ہے کہ پی اے موڈی آج یعنی تیس مائی کو آخری چرن کا پرچار ختم کرنے کے بعد تمیل نادو کے کنیا کماری میں بیوکانند روک میموریل کے دھیان منڈپم میں دھیان کریں گے اس کے معنی کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ایک کنیا کماری دوسرے بیوکانند جی تیسرے دھیان اور چوتھا یوگک مدرہ میں پی اے موڈی اس میں ووٹروں کے لیے ادھیاتن بھی ہے یک پروش کی چھوی بھی سادو سنیاسیوں کا اکرشن بھی اور پی اے م کا یوگی کی چھوی میں درسنگی اور دوسرے معنی سے دیکھا جائے تو بنگال میں جو چناؤ ہو رہے ہیں اس میں نو سیٹوں پر اور بنگال کے باہر ارتالیس پر بیپکش کے لیے ہاہکار بھی مطلب کل سنتاون سیٹوں پر موڈی نے ایک ساتھ کئی طریقے کے چوڑ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی بیپکشی کھیما میں کھلبلی کا کارن بھی ہے کانگریس کے ورشت نیتا عویسیق منو سنگھ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کشی کے مونورت کر رکھنے میں کوئی سمجھے نہیں لیکن چناؤ کے ارتالیس گھنٹے پہلے کشی بھی پرکار کا پرچار نہیں ہونا چاہیے اور ان کے دھیان کی یعودی تیس مئی کی صبح سے ایک جن تک چلے گی انہوں نے کہا ان کے دوارہ چناؤ آئیو کے سامنے دو پوائنٹس رکھے گئے ہیں پہلہ کی ایک جن کے بعد وہ اچھا ہے جو کریں اور دوسرا کی وقت گروہار سے اس دھیان کی سروعات کرتے ہیں تو میڈیا قبریت پر پرتبند لگا دیا جائے جلا سوچئے کہ بیپکش کس طرح سے موڈی کی چال میں پھنستہ دکھ رہا ہے وہ اچھا کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے پی اے موڈی کے دھیان سے پریشانی ہے اور اگر وہ کچھ ایسا کہتا ہے تو بی جی پی کو سندار موقع مل جاتا ہے کہ اسے پی اے موڈی دوارہ بیوکانین جی کو دھیان میں رکھنے سے بھی پریشانی ہے اور اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کانگریز پر بی جی پی کے پروکتہ سوچال میڈیا پر یہ اروپ لگانے سے چکیں گے دوسری بات کہ کانگریز کو موڈی کے دھیان کو ٹیلی کاشٹ کرنے سے پریشانی ہے جسے وہ اچار سیتہ کا اولنگم بتا رہا ہے رائینتی تو اس پر بھی ہونی ہے اور بھاسپا کی بھر پور کوشش ہوگی کہ وہ اسے بیوکانین سے جوڑ کر بنگال کے ووٹروں کو پروہائیت کریں میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں جرہا اس کی ٹائمنگ سوچئے تیس مائی آج چناؤ پر چار ختم ہو رہا ہے آج پی اے موڈی جا رہا ہے اور ایک جنگ کی سام تک وہ دھیان مگن رہیں گے پی اے ایک جنگ کے بعد بھی جا سکتے تھے اور چار جنگ کے پہلے بھی دھیانوں کا ختم ہو سکتا تھا لیکن تیس مائی کو چناؤ پر چار سماپ تھو رہا ہے اور ایک کو ووٹنگ ہو گی اور اس بیچ میں چونکہ خبریں تو پہلے چل رہی ہیں تو لوگوں کو بیچ میں پھیلی رہی ہے اور اس بیچ میں مطلب تیس کی تاریخ صرف محتمو نہیں ہے اس کے پہلے خبریں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھیل رہی ہیں اور تیس کے بعد اور ایک جنگ سے پہلے آپ سوچئے کتنا کچھ بیوکا ننگ میموریل کو لے کے پی اے موڈی کو لے کے لوگوں کو بھی کتنا کچھ پھیل چکا ہوگا کیا کیا میسج جا چکا ہوگا اور پھر ووٹرز یا ووٹ بینک کس سے پچھ میں جائے گا اس کے بیروت میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات کی بیوکا ننگ جی بنگال کے ہی تھے اور بنگالی جنتہ کے لیے بیوکا ننگ جی پرم سردھے ہیں اور چونکہ اس بار تھوڑی بہت جاتی کی رانیتی بنگال کے رانیتی میں پرویس کر گئی ہے لیکن اوبرال بنگال کے رانیتی جات پاک نہیں تیہ کرتی اس لیے یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون کس جاتی کا ہے بلکہ پوری بنگالی جنتہ بیوکا ننگ جی کو اپنا مانتی ہے دوسری بات کی سوامی بیوکا ننگ کے اپ دیسوں میں پورے دیس کا بشواس ہے بیوکا ننگ کی لوگ پریتہ اس حد تک ہے کہ وہ سارو دیسک ہیں سارو کالک ہیں بنگال کی بات ہو یا بنگال کے باہر پورے دیس کی بات ہو یوت کے کمرے میں بیوکا ننگ کی تصویریں ہمیسا دیکھی جا سکتی ہیں اور یہاں بھی کوئی دھرم جاتی معنی نہیں رکھتی مطلب کانگریز سہید پورے بپخشکا موڈی کے اس مون کیمپین پر بولنا دودھاری تلوار سے کھیلنے کے سمان ہے یہ بھی تیہ ہے اور یہ پورا بپخش سمجھ بھی رہا ہے ممتہ کو بھی پتا ہے کہ بینہ کیمرے کے نتو راجنتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا اثر ہو سکتا ہے لیکن اس معاملے پر جادہ پور نیرواجن چھتر کے بروی پور میں جن سباہ کو سمبودی کرتے ہوئے پی ایم پر جم کر نسانہ ساتھتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا کوئی کیمرے کے سامنے دھیان کرتا ہے پی ایم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دھیان کر رہے ہیں ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ موڈی کا کہنا ہے کہ وہ بھگوان ہے تو ان کو دھیان کیوں کرنا ہے ممتہ نے یہ بھی کہا کہ پی ایم اس طرح کا پچار نہیں کر سکتے ہیں یہ تو سیدھا سادھا ادرس اچار سہیتہ کا اُلنگن ہے ہم چناؤ آئیوگ سے شکایت کریں گے پی ایم کا دھیان اچار سہیتہ کا اُلنگن ہے یا نہیں یہ تو چناؤ آئیوگ فیصلہ کرے لیکن ممتہ کو یہ پتا ہے کہ پی ایم کے دھیان کے معنی کیا ہے انہوں نے جو کہا اس میں کچھ گلت نہیں ہے اور چناؤں سے ایک دن پہلے موڈی کی اس بڑے داؤں سے اس لیے کافی پرشان ہیں کیونکہ انہیں بنگالی جنتہ کے لیے بیوکانند کا مطلب پتا ہے دوسری بات کہ ابھی حالی میں رام کرشن میشن کے سنتوں پر انا و سیک بول کر ممتہ بری طرح سے پھنس گئی ہیں دوسری طرف سری رام کرشن کی پتنی ساردہ دیوی کے جنمستان ہگلی کے جیرام باتی میں ایک ریلی میں ممتہ نے کارتک مہراج کو نشانے پر لے لیا ان سب دھارمی سنگھٹنوں کے دل میں بستے ہیں سوامی بیوکانند اور ان سنگھٹنوں کے لاکھوں بھقتوں کے لیے سردے ہیں بیوکانند اور ساتھ ہی بنگالی یوان کے پرناسوت بھی ہیں بیوکانند تو ایک جنگو ووٹنگ سے ٹھک پہلے اس طرح کا بیان ترمول کے نیریٹیو کو نقصان پہنچائے گا یہ بھی تیہ ہے دوسری بات کہ ان سنگھٹنوں سے پی اے موڈی کے گھلی سمبند ہے تو یہاں کئی سمکرن ایک ساتھ کام کرتے دکھ رہے ہیں ممتہ اپنے بیان کے وہ لے کر تو فسی ہوئی ہیں ہی ابھی اپرتیکس طور پر موڈی کے بیوکانند میموریل میں دھیان لگانے کو لے کر بھی فس رہی ہیں اور کئی بار ان کے بیانوں سے ان پر مسلم تشکرن کا روح بھی لگا ہے تو کئی سارے آدھاتمک اور دھارمک اینگل ہیں جس سے انہیں آخر چنہ کے چنوہوں میں بھاری نوشان اٹھانا پڑ سکتا ہے جس کا پائدہ 2019 کے بعد سے بی جے پی کے تیزی سے بڑھتے گراب کے بیچ بی جے پی کو یا کہہ سکتے ہیں کہ پی اے موڈی کو ملنا ایک دم تیع ہے بپکش کہتا ہے کہ ٹیلیکاش سے پریسانی ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اگر پی اے م کی طرح ہی راہول یا ممتہ دھیان لگاتے ہیں اور اسے تیلیکاش کیا جاتا ہے تو کیا جنتہ انہیں بھی دیکھتی اور کیا بپکش کو اس بات احساس ہے کہ موڈی جنتہ کے بچ بہت پوپلر ہیں اس لیے وہ ان کے دھیان کو تیلیکاش کرنے کو لے کر روک لگانا چاہ رہی ہے تاکہ ووٹرز پر چنوی اثر نہ ہو بپکش کو پتا ہے کہ بھاسپا ہویا سموچا بپکش پی اے موڈی اتنی کسی کی پپولیٹی نہیں ہے اور اگر پی اے موڈی اتنا راجتی میں کوئی پپولر فیس ہوتا تو موڈی دو دو بار چنوی جیت کی گارنٹی کبھی نہیں بن پاتے موڈی کی پپولیٹی ہی ہے کہ انہیں کوریز ملتا ہے اور وہیں دوسری طرف راہول بھارت جوڑو یاترہ کرتے ہیں نیا یاترہ کرتے ہیں لیکن میڈیا ٹھیک سے ان کی یاترہ کو کور تک نہیں کرتا لیکن بپکش راہول کی انہیں تراؤں کے کوریز نہ ہونے کا دوست بھاتپا یا موڈی پر مر دیتا ہے اسے گوڈی میڈیا سے جوڑ کر دیکھنے لگتا ہے اگر ایسا ہے تو بپکش یہاں بھی گلتی کر رہی ہے کیونکہ اس کی جرہ بھی امید نہیں ہے کہ چناؤ آئیو موڈی کے اس دھیان کو ٹیلکاش کرنے کے معاملے کو اچار سہیتہ کا اولنگھن مانگ کر روک سکے گا پی ایم موڈی بھاتپا کو ورش نیتا ہی نہیں بلکہ دیس کی لوگ پریئے پی ایم بھی ہیں اور ان کی ہر ایک ویٹی کو جنتہ دیکھنا سننا چاہتی ہے اور اس اینگل سے اسے قطعی اچار سہیتہ کا اولنگھن نہیں کہا جا سکتا لوگ سما دوزہ چوبیسے چناؤ پرچار کی سماپتی کے بعد جس طرح سے پی ایم موڈی بیوکانن میموریل گئے ہیں ویسے ہی دوزہ چودہ میں چناؤ پرچار سماپت ہونے کے بعد پی ایم نے چھتر پتی شریفا جی مہاراج کے پرطاب گھڑ کا دورہ کیا تھا لوگ سما دوزہ دوزہ انیس کا پرچار سماپت ہونے پر پی ایم موڈی کے دارنات پہنچے اور وہاں ایک گفہ میں دھیان لگایا تھا ایک ایسا دور بھی تھا جب لوگ کہا کرتے تھے کہ راجتی کوئی سیکھے تو کانگریس سے لیکن موڈی ساہ کی جوڑی نے کانگریس کا حال پچھلے دس ورسوں میں کچھ ویسا ہی کر دیا ہے جیسے کنڈلی دیکھنے والے بابا کے کپوں میں سیکڑوں چھید ہو اور وہ دوسرے کی تقدیر بانچتے ہوئے یہ بتا رہے ہو کہ تم جلد ہی ملینئر بننے والے ہو سب سے بڑی سمسیا کانگریس کی یہی رہی کہ اسے کبھی اپنے نیچے جانے کا احساس ہی نہیں ہوا وہ بی جے پی کو اوپر چھڑتی دیکھتی رہی اور چلاتی رہی اور یہی کل ملاد علا کے ترمول کانگریس بھی کر رہی ہے اور یہ سوچ کر کانگریس سے ترمول چلا رہی ہے کہ اسے چلانے سے بی جے پی نیچے آ جائے گی لیکن جس سڑھی سے بی جے پی اوپر چھڑتی جا رہی تھی اس سڑھی کو نہ تو اس نے ہٹایا اور نہ ہی اس پر چڑھ کر بی جے پی کیا پیچھا کیا ہوا یہ کہ بی جے پی سڑھیاں چھڑتی گئی اور بعد میں سڑھی کو ہی اوپر کھینچ لیا اور راہول گاندھی بڑا کرنے کے بدلے سڑھی نیچے آنے کا انجار کرتے رہے دیکھا جائے تو بی جے پی نے حال کے ورسوں میں بپکش اور خاص طور پر کانگریز کو ایک چڑھنے والے بچے کے طور پر ٹھٹ کیا ہے وہ اپنی رہنیتیوں کے جال میں کانگریز کو فنساتی ہے پھر چڑھتی ہوئی کانگریز کو مون ہو کر دھیان سے دیکھتی ہے کانگریز روتی رہتی ہے لیکن کوئی اپائے نہیں کرتی بی جے پی نے یہی گیم کیا چار سو پار کا نارہ دے کر اور کانگریز بھی بی جے پی کی باتوں کو دہرانے لگی کہ بی جے پی کو چار سو پار سیٹیں نہیں آنے والی جبکہ بی جے پی کی اس میں یہی رہنیتی تھی کہ وہ کانگریز کا بہمت کے آقوں سے یعنی دو سو بہتر سیٹوں پر سے دھیان ہٹا دے اور بی جے پی اپنے مقصد میں کمیابی ہو گئی اور جنتہ کو ایک بڑا میسیج بھی دے گئی کہ میں چار سو پار کرنے والی ہوں یا پھر چار سو پار کے آس پاس ہی رہنے والی ہوں دو سو بہتر کا کہیں سے لینا دینا مجھے نہیں آئے میری پارٹی کو نہیں ہے اب چلیے جب اتنا پیوکانند روک میموریل کو لے کر گھمہ سان مچا ہوا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی گھمہ سان مچا ہوا ہے تو جان لیتے ہیں کہ آخر کیوں ہے یہ میموریل اتنا لوگ پر یہ کنیہ کماری میں سمندر کی اتل گھرائیوں سے اُبھری اس شیلہ کا مہت ایتیہاسک ہی نہیں پورانک بھی ہے منتاؤں کے مطابق دیوی پاروطی نے بھی اسی اصطان پر ایک پیر پر کھڑے رہ کر بھگوان شیو کے لیے اپاسنا کی تھی دیوی پاروطی شیو کے لیے یہیں پر پرتیچھہ رکت رہی بھارت کے اس دچھنے چھوڑ کا ایک اور مہتو یہ ہے کہ یہیں پر بھارت کی پوروی اور پچھمی تر ترکھائیں بھی ملتی ہیں یہ ہند ماہ ساغر بنگال کی کھاڑی اور عرب ساغر کا ملن بندو بھی ہے بڑی سنکھیاں میں ہر سال یہاں پر ریٹک آتے ہیں اور آج کی تاریخ میں ریٹک کا یہ بڑا کندر بھی ہے بیویکا ناند میموریال میں ایک سو تیس سال پہلے سوامی بیویکا ناند تیر کر پہنچے تھے اور انہوں نے تین دن تک دھیان لگایا تھا کہا جاتا ہے کہ یہیں انہیں بھارت ماتا کے دیوی اور دھارنا کے انہوں ہوتی ہوئی تھی اس سیاترہ کا سوامی بیویوکا ناند کے جیوان پر خاصا پر بھار پڑا دیش بر میں گھومنے کے بعد انہوں نے یہاں تپسیا کی اور بکسیت بھارت کا سپنا دیکھا چلتے چلتے آخری چناند کے چناند پر نظر ڈال لیتے ہیں دیکھا جائے تو چناند کا پورا معاملہ کنیا کماری میں جا کر موڈی سینٹک ہو جا رہا ہے لیکن لوگ سبح چوبیس کے چناند کی شروعات انہیں سپریل سے دیش میں سات چرنہ میں ہوئی تھی ایک جون کو ساتھ میں اور آخری چرنہ کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے انتیم چرنہ میں آٹھ راجیوں کی سنتاوان سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان میں اتر پردیش کی تیرہ پنجاب کی تیرہ پہچم بنگال کی نو بیہار کی آٹ اوڈیسا کی چھے ہیماچل پردیش کی چار جارکھنڈ کی تین اور چنڈی گھڑ کی ایک سیٹ شامل ہے ان سب کے بیچ بیجی پی نے انڈیا کے چار سو پار کا دعویٰ کیا بیجی پی کیا رہا ہے کہ پی اے موڈی تیسی بار پردھار منتری بننے جا رہا ہے وہیں انڈیا گھڑ بندن نے دعویٰ کیا ہے اس بار جنتا نے من بنا لیا ہے اور سرکار انڈیا گھڑ بندن کی چار جنگ کو ریجلٹ آنا باقی ہے دیکھتے ہیں کس کے دعویٰ میں دم ہے اور کون کھوکھلے دعویٰ پر جیت کا سہرہ بندنا چاہتا ہے تو ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہے کلک انڈیا اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ